یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ عقیدہ ختم نبوت بھی ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا ہم چیچہ وطنی کے اندر موجود ہیں ہمیں آرے پاس وہ مہمان آئے ہوئے ہیں فیصل شیخ صاحب ہمیں اس سے کچھ کوئیشن کریں گے ہمیں یہ بتائیں ہم عوام کو اس پر ختم نبوت قرآن کو جو ہم نے الحمدللہ لانچ کیا ہے اس کو عوام کو اور علماء اقرام کو اس پر کیا اویرنس دیں جو ہمارے یونیورسٹی کے اندر طلبہ پڑتے ہیں تو وہ آپس میں کافی معاملات کرتے ہیں قادیانیوں سے تو اس پر عوام کو اور علماء اقرام کو اویرنس دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ اس حوالے سے میں کچھ کہہ سکوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت صرف ایمانی تقاضی نہیں ہے ہمارا بطور پاکستانی آئینی تقاضی بھی ہے ہم انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت پوری جانچ پرتال کے ساتھ اور دلائل اور پراہین کی روشنی میں پاکستان کے معزز ایوان قومی سیملی نے ان کو غیر مسلم اقریت قرار دیا ہے اور یہ اپنے عقائد کو اپنے کفریہ عقائد کو وہاں معزز ایوان میں اس کا دفاع کرنے میں نقام رہے اور پوری طرح نقام رہنے کے بعد وہاں سے باغنے پر مجبور ہوئے اب یہ ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے تقریباً ایک صدی کی تحریک ہے ایک صدی کی جد و جہد ہے جو ہمارے علماء مذہبی طبقے عوام ہر ایک نے مل کر جو ہے اس کو سرانجام دیا ہے اور لیکن یہ دور جدید ہے اس میں ہر دور میں کفریہ عقائد یا باطل نظریات کے تحفظ کے لیے لوگ جو ہیں وہ مختلف ہیلو بہانوں سے مختلف شکلوں سے وہ آکے بڑھتے ہیں وجودہ دور میں چونکہ سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے اور دیگر الیکٹرانک میڈیا کے صورت میں بھی جو لوگوں کے پاس اظہار کے مواقعیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ایسی صورت میں جو ہے وہ لیبرالیزم کے نام پر جو ہے ایک دفعہ پھر قادیانیت جو ہے وہ اپنے پر پھلا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں اپنا اپنا اپنی شناخ چھپا کر اپنے عقائد چھپا کر اپنے نظریات چھپا کر یا یعنی کھلے بندوں یعنی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے عقائد کو تلبیز کر کے وہ جو ہے لوگوں کے اندر گل بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے اندر اپنا وجود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر میڈیا ہر میدان میں وہ کوشش ہیں ایسے میں پہلے سے بھی بڑھ کر ہر طبقے کی یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے بالحصول علماء کی کہ وہ لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار رکھیں اور اپنی جدوجہت کو جاری رکھیں ہمیں نرم نہیں پڑنا ہمیں کمزور نہیں پڑنا ہم نے اس بات کو کوئیو لائٹ نہیں لینا کیونکہ ہماری کمزوری اور نرمی اس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بغت سکتی ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنی تنظیم کے لیول پہ پاکستان کے لیول پہ الحمدللہ ہمہ وقت ہماری طریقہ حتم نبوت کے حوالے سے کوشش ہیں اور جدوجہت جاری ہے سلانہ بنیادوں پہ ہم ہر صوبے کے لیول پہ حتم نبوت کے پروگرام کرتے ہیں زلی شہری لیول پہ پروگرام کرتے ہیں تاکہ اس حوالے سے امریکہ کے اندر بھی گئے ہیں پاکستان کو اور اسلام کو بدرام کرنے کی نے کوشش کی ہے تو عوام کو ہم کیا پیغام دیں گے ویسے یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے آپ کے علم میں ہونا ہے یہ کہ یورپ بھی ان کا پناہ گیر ہے اور پاکستان سے بہت سے لوگ جاتے ہیں پاکستان میں قادیانیوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں یا شاید اس طرح کے معاملات اس لیے وہ یورپ میں ایک نقشہ پیش کر کے اپنے لیے حمدردی کے جذبات جو ہے وہ خریدتے ہیں لیکن یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب قادیانیت شروع ہوئی تو یہ اس وقت بھی یہ انہی لوگوں کے مثلا انگریزوں کے یا انگلستان کے یہ جسوس کی اسی حصے بھی کام کرتے رہے اس لیے میرا شال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کی ایجنٹ ہیں انہوں نے روس اور جاپان اور دیگر علاقوں میں یہ تاجے برطانیہ کے لیے جسوس ہی کرتے رہے ہیں اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ پاکستان کے آئین میں ختم نبوت ہو جائے وہ تحفظ حاصل ہے اس لیے وہ طبقہ اور گروہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کا وفادار نہیں ہے اس کو نہیں مانتا وہ پاکستان کی ریاست کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے اس لیے اس پر سوالیاں نشان اٹھتے ہیں اور باقی یہ بات یہ جب ہمارے وفادار ہی نہیں ہیں تو ان سے توقع رکھنی جائیے وہ ہر دیکھا جا کے میں بدنام بھی کریں گے ہماری ریاست کے علاوہ کام بھی کریں گے کیونکہ ہمارے وفادار نہیں ہیں ہمارے آئین کے دستور کے ہماری ریاست کے اس لیے بیداری جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ